موسیقی موسیقی میں ہوں آپ کا محزبان عرشت شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیوں قومی اسیمبلی میں آپ سے کچھ دیر پہلے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم یوسف رضا گلانی نے کہا کہ ملک میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ دھان لیوی اور انہیں آج اسیمبلی میں ایک دفعہ پھر اڈیالہ جیل کی یاد آگیا اور انہیں کہا جب وہ اڈیالہ جیل میں تھے اور اس وقت ریپرینڈم ہوا تو ان کا ووٹ بھی جنرل مشرف کو دے دیا گیا وزیر آزم کو اڈیالہ جیل کی یاد آج کل شاید اس وجہ سے بھی زیادہ آ رہی ہے کیونکہ ملک کہا جا رہا تھا کہ کنٹیمٹ آف کورٹ میں جب دوسری دفعہ وزیر آزم پیش ہوئے تو ان پہ توہین عدالت کی پردے جمع تو آئیت کر دی گی اور اس کیس کا فیصلہ شاید اسی طرف جا کے اس کا انتقام ہو لیکن اختتام ہو لیکن اس میں بہت ساری آپشنز بھی ہیں وزیر آزم کے بعد ناظرین اس کیس پہ بھی بات کریں گے وفاقی کابینہ میں آج بیسنی آئینی ترمین کی منظوری دے دی گئی کابینہ کے اندر کا حال بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ملک کے تقریباً سو اصلاح میں پچاس ہزار سے زیادہ کلیشنکوف بندوقیں اور پروہیبیٹیڈ بور کا اصلاح کس نے اس کی اجازت دی اصلاح کے لائسنسز کس نے دیئے اور کیا ملک میں پہلے ہی اصلاح کم ہے جو پچاس لاکھ کے قریب پانچ لاکھ کے قریب اور اصلاحہ بھی رکھنے کی اجازت دے دی گئی ناظرین لیکن اس سے پہلے لیے چلتے ہیں آپ کو اپنی ٹاپ سٹوری کی جانب اور وہ ٹاپ سٹوری ہے کہ اگر وزیراعظم خط لکھ بھی دیں تو کیا سویس بینکوں میں جو پاکستان کا پیسہ کہا جاتا ہے پڑا ہے وہ واپس آئے گا بھی یا نہیں اس سلسلے میں ناظرین انور منصور خان صاحب جو پاکستان کے سابق ایٹورنی جنرل ہیں انہوں نے پچیس مارچ دو ہزار دس کو ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے اپینین دیا تھا پیراگراف ون سیونٹی ایٹ جو این آر او کیس کی ججمنٹ ہے اس کے حوالے سے اور اس کے پیراگراف نمبر آٹھ میں انہوں نے کہا تھا کہ جو سویس مقدمات چل رہے تھے جس میں صدر آصف علی زرداری پہ بھی الزام ہے اور پروسیکوشنل رہی تھی اس کیس کو ڈسمس کر دیا گیا اور کہا کہ دس دن کے اندر اندر اپیل فائل کرنی تھی یہ اپیل فائل نہیں ہوئی اور اس وجہ سے جو آرڈر آف کلوجر ہے وہ فائنل ہو گیا یہ کیس اب بند ہو گیا کہ جب ملک قیون نے دس مارچ دوہزار آٹھ کو خط لکھا تھا اس وقت کوئی کرمینل کیس وہاں پہ پینڈنگ نہیں تھا اور جو سویزر لینڈ کے پروسیکوٹر جنرل تھے انہوں نے ملک قیون کے خط کو تو ضرور دیکھا لیکن جو ایویڈنس فائل کے اوپر تھا اس کی موجودگی میں انہوں نے انویسٹیگیٹنگ پروسیڈنگ جو تھی اس کو میرٹ پہ بند کرنے کا پیصلہ کیا ناظرین سوال یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ خط وزیراعظم لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے سوال یہ ہے کہ ملک کا پیسہ جس کی بات کی جاری ہے ساٹھ ملین ڈالر وہ خط لکھنے سے واپس آئے گا یا نہیں اس میں سابق وزیراعظم جناب محمد نواز شریف صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ خط لکھنا چاہیے اور پیسہ آنا چاہیے آپ کو سناتے ہیں نواز شریف صاحب نے کیا فرمایا حکومت نے عجیب تماشا لگایا ہوا ملک میں اور پوری قوم کو ملک کو ایک تماشا بنا دیا ہے کیا جو ملک کا پیسہ ایک عام آدمی کے خون پسینی کے جو کمائی ہے وہ اگر سویس بینکس میں ہوگی اور پھر اس کو رشوت کے ذریعے سے یا لوٹ مار کے ذریعے سے اس کو وہاں پہ پہنچا دیا گیا ہو تو کیا یہ قوم جو ہے یہ مطالبہ نہیں کرے گی کہ یہ ہمارے خون پسینی کے کمائی کو ہمارے ٹیکس پیر کے پیسے کو یہ واپس لائے جائے کوئی شخص بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان کا روپیہ پاکستان کی ہماری قومی امانت جو ہے وہ ایک شخص اس کو بینکوں میں رکھ کے بیٹھ جائے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آگے سے کہے کہ میں خط لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوں یہ بالکل نواز شریف صاحب کی بات سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان میں لوگوں کی محنت کا پیسہ ہے خون پسینے کی کمائی ہے جو کہ واپس آنی چاہیے لیکن جو جج ڈینیل ڈیواغ کی میں نے انویسٹیگیشن رپورٹ پڑی تو اس میں صرف اس ایک اکاؤنٹ کا ذکر نہیں تھا اس ایک انویسٹیگیشن کا ذکر نہیں تھا اس میں اور بہت سارے پاکستان سے منی لانڈرنگ کے کیسز کا ذکر تھا جس کے بارے میں ہم لوگ شاید آج کل نہیں سنسے ناظرین میں نے انور منصور خان صاحب جو پاکستان کے ایٹورنی سابق ایٹورنی جنرل ہیں ان سے بات کی اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اگر خط لکھ بھی دیا جائے تو کیا پاکستان کا پیسہ واپس آئے گا اور انور منصور خان صاحب نے استیفہ اس بات پہ دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری ایڈوائیس یہ تھی کہ خط لکھنا چاہیے حکومت کو اور اگر خط لکھ دے تو شاید معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا اور انہیں اس بات پہ استیفہ دے دیا لیکن میرا ان سے بڑا واضح سوال تھا بڑا ایک سادہ سا جو سوال آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے کہ اگر خط لکھ بھی دیا جائے تو کیا پیسہ واپس آئے گا تو اس کا انہوں نے یہ جواب دیا تو ایسے واپس نہیں آسکتے ہیں اس لیے نہیں آسکتے ہیں کہ وہاں پر کیس ختم کیا کر دیا گیا تھا بسیکلی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ خط اگر لکھیں وہاں پر تو آپ چونکہ آپ کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا ہے تو بہتر ہے آپ لکھ کر اور وہ ایمپلیمنٹ بھی کر دیں گے سپریم کورٹ کا آرڈر تو اس لیے آپ اپنے کورٹ کی تضلیل کر سکتے ہیں اپنے دوسرے کو بچانے کے لیے مگر آپ خط نہیں لکھ سکتے ہیں یہ میرے ابھی تک لوجیکلی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ what is the problem اگر کوئی آپ کے خلاف ہوئی نہیں سکتی کوئی چیز تو why don't you write a simple letter let them come back and tell you the case is not there انور منصور صاحب خان صاحب کہتے I don't know what is the problem لیکن اگر خط لکھ بھی دیا جائے تو پیسے یہ واپس نہیں آئیں گے اسی case میں سلمان اکرم راجہ بہت اہم وکیل ہیں ڈاکٹر مبشر حسن جنہوں نے یہ case کیا ان کے وکیل تھے اور اس case میں انہوں نے فتح پائی اور سلمان اکرم راجہ کے اس case کی وجہ سے آج وزیر آزم کو دو دفعہ عدالت عظمہ کے سامنے پیش ہونا پڑا میں نے سلمان اکرم راجہ سے بھی یہی سوال کیا کہ اگر خط لکھ بھی دے حکومت تو کیا سویس بینکوں میں جو موجود پیسہ ہے وہ پاکستانی عوام کو واپس ملے گا تو سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا نہیں خط لکھنے سے نہیں آئے گا صرف اسی صورت میں آئے گا اگر خط لکھنے کی بنیاد پر خط لکھنے کی وجہ سے سویس حکام آگے کوئی مقدمہ چلا سکیں سویس قانون کے تحت اگر سویس قانون کے تحت لیمیٹیشن کی وجہ سے یا صدر کی امیونٹی کی وجہ سے مقدمہ چلنا ہی نہیں تو پھر پیسہ واپس نہیں آئے گا یہ سلمان اکرم راجہ سے جو کہتے کہ خط لکھنے سے پیسہ واپس نہیں آئے گا جب تک کہ سویس حکام کوئی نیا کیس نہیں چلاتے لیمیٹیشن کی انہوں نے بات کی صدر کی امیونٹی کی بات کی اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلامباد سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب اہمر بلال صوفی صاحب کانو انٹرنیشنل لوگ پر مہارت رکھتے ہیں ان کے ساتھ پشریف فرما ہے ہمارے دنیا نیوز کے انویسٹیگیٹیو ریپورٹر ایڈیٹر انویسٹیگیشن جناب روف کلاسہ صاحب اور ناظرین ان سے بھی ہم اسی بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ اگر وزیراعظم خط لکھ بھی دیں تو کیا پیسہ واپس آئے گا اور اسلامباد سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اہمر بلال صوفی صاحب ماہر ہیں انٹرنیشنل قانون کے اہمر بلال صوفی صاحب سویزر لینڈ میں law of limitation بھی ہے پندرہ سال کی وہاں پہ مدت تھی وہ بھی آ گیا case بھی merit پہ close ہو گیا آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی سنا وہ بھی کہتے ہیں کہ خط لکھنے سے پیسہ واپس نہیں آئے گا تو پھر یہ خط لکھنے پہ اتنا اسرار کیوں میرے خیال ایک تو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے جس کی compliance کی issue ہے لیکن ساتھ ساتھ جو خط لکھنا ہے اس میں ایک جو چیز مجھے سمجھ میں آ رہی ہے جس کی وجہ سے reluctance ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کو immunity ہے انڈر انٹرنیشنل law اور یہ immunity ان کو دنیا بھر کے ہر ملک میں available ہے اگر یہ خط لکھتے ہیں تو کیا یہ خط کنسٹرو کیا جائے گا اس اف تو پریزیڈنٹ کی immunity has been waived سوال یہ قانونی بحث چھوڑے ہیں میں اور ہم لوگ عوام جو ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں خط لکھنے سے پیسہ آئے گا کہ نہیں آئے گا دیکھئے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ خط جائے گا سارا مسئلہ کیوں ہے وہ اس کی غالباً وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کیسز اگر reopen کیے جائے ہیں پھر دیکھا جائے وہ پیسہ وہاں سے کہیں اور گیا ہے نہیں گیا کیسز reopen ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں اس کا framework ہے بکہ یہ ایک jurisdiction کا فیصلہ دوسری jurisdiction میں cases close کر دی گئے ہیں اب یہاں سے جب دوبارہ خط جائے گا تو وہ jurisdiction پھر اس کو examine کرے گی ہمیں کھول سکتے ہیں یا نہیں سپریم کورٹ کا یا پاکستان کی کسی کورٹ کا order as such binding تو نہیں ہے لیکن اس کو examine کو کرنا پڑے گا لیکن جو reluctance کی مجھے ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے وجہ صاحب میں نے یہ کہا کہ president اپنی immunity state کی جانب سے خط جائے گا نا خط تو state ایمبرلال صوفی صاحب میں اور ہم لوگ جو آپ کو اس وقت لوگ دیکھتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں خط لکھنے سے پیسے کیوں نہیں واپس آئیں گے دیکھیں اس کی دو وجہ آتے ہیں پہلی وجہ تو یہ کہ وہاں place ختم ہو گیا close ہو گیا ہے اس کی reopening کا issue ہوگا سپریم کورٹ میں نہیں پتا یہ بات لیکن سپریم کورٹ تو اپنی file کے حزاب سے چل رہی ہے نا ہم زیادہ بڑا perspective اس پر بحث کر رہے ہیں دوسرا اس میں issue یہ ہے کہ پیسے وہاں سے نکل گئے ہوں گے یقینی طور پر اگر ڈی اٹھائی چکاں اٹھوے ہوں گے یہ بات نہیں پتا یہ بات نہیں پتا ہونے چاہیے تو اس لیے اگر اصولی position لینی ہے کہ پیسے کو واپس لانا چاہیے تو وہ ایک تمام across the board تمام political parties کا ایک اصولی موقف اور campaign ہونی چاہیے پاکستانیوں کو جو پیسہ باہر پڑا ہوئے اس کو واپس لانے کے لیے کیا incentives ہوں پاکستانیوں کو جو پیسہ دیکھیں ہر پیسہ جو ہے صرف یہ ایک ہی case میں money laundering کا پیسہ یا وہاں پہ سیسٹ اکاؤٹ میں جرنیلوں کے بھی پیسے وہاں پہ باہر پڑے ہیں جن کے بھی ہیں کئی لوگوں کے پڑے ہوئے ہیں تو پھر صرف ایک ہی ذکر کیوں آتا ہے اب وہ تو court کے context میں آپ نے دیکھنا ہے کہ court اپنی file کے حساب سے اپنے list کی جسے ہم کہتے ہیں میں ایمر بلال صوفی صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں کلاسہ صاحب آپ نے ایمر بلال صوفی صاحب کو بھی سنا انور منصور خان صاحب کی بھی بات سنی سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات سنی پیسے نہیں آئیں گے تو خط کیوں لکھا جائے عرصت اس میں ایک اور بڑی interesting چیز ہے چلیں میں سب کی مان لیتے ہیں آپ کی بھی مان لیتے ہیں پوائنٹ جو آپ اس شو میں بنا رہے ہیں میں تو کوئی پوائنٹ نہیں بنا رہا میں تو ایک جاننا چاہ رہا ہوں کہ بھائی خط لکھ دیں گے تو پیسے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے لوگ کہہ رہے ہیں قانونی ماہر کہہ رہے ہیں ایمر بلال صوفی صاحب کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب جنہوں نے انہارو کیس جیتا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے گا انور منصور خان صاحب جنہوں نے ریزائن کیا اس بات پہ کہ خط لکھ دینا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں خط لکھنے سے پیسہ نہیں آئے گا ڈراما کیا ہے سارا ایک اور چیز بڑے انٹرسنگ اس پہ تو میرے خل بیعث ہوتی رہے گی جو بات آگئے زیادہ لیگل لوگ ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے کومنٹ بھی بڑے اچھے کیے ہیں سب نے اور بڑے فیئر کومنٹ کیے ہیں ایک اور بڑا امپورٹنٹ کیس آنے والا یہاں پہ انتیس نہیں آتے یہ جو چودہ کروڑ روپے جن جن لوگ انہیں لی ہیں ایک چھوٹے سے آرڈر سے وہ پیسے وصول ہو سکتے ہیں آپ ساٹھ ملین ڈالر آتا ہے نہیں آتا وہ بھئی یہ چودہ کروڑ روپے اور اس کے ساتھ میرے کا سعود بھی لینا چاہیے مارک اپ بھی وصول کریں اچھی خاصی رقم یہ بھی آ سکتی ہے اور کوٹ اس پہ آرام سے آرڈر جاری کر سکتے اور بڑے بڑے شریف لوگوں کے نام ہیں ان کی لیسٹ ہے انہوں نے حلف دیا ہوا ہے اور آپ کی عدالتیں قرآن پاک پہ بھی یہ لیتی رہی ہیں آپ ہمیں صحیح کازمی کیس میں دیکھ لیں کوئی ثبوت نہیں تھا آپ کے وہاں پہ گئے سواتی صاحب گئے ہیں اور جب چیف جستر صاحب نے پوچھا کیا ثبوت ہے انہوں نے کرپشن کیا تو کیا جواب دیا جیب سے قرآن پاک نکال کے کہا جیب میں قرآن پہ کہتا انہوں نے کیے اور اس سے وہ سال سے زیادہ ہوگا جیل میں آپ کی عدالتیں اس طرح کی بات پر یقین کر لیتی ہیں یہاں تو ایفی ڈیوٹ دیا گئے ہیں اور جرنلز کی طرف سے دیا گئے ہیں اس لئے پریشان نہ ہوں اور نہ آپ کوئی رستہ دینے کی کوشش کریں یہ کوئی ثبوت نہیں ہے اسرد درانی صاحب نے اور جرنل صاحب بیک صاحب نے ایفی ڈیوٹ دیا گئے خط لکھنے سے پیسے کیوں نہیں واپس آئیں گے یہاں تو لیگل قانونی آپ کو پوزیشن بتا چکے ہیں آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے آ جائیں گے واپس یہاں رشت اس کو اگر ہم ایک اور ویو سے دیکھ لیں ایک تو یہ ہے کہ پیسے واپس آئیں یا نہ ہیں that's a separate story مقالا سارا پیسوں کا ہے نا ساٹھ ملین ڈالر کا ہے نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں عدالہ جو سمجھ رہی ہے اور میرا خیال ہے ایک یہاں پر مجالٹی اف طب کا یہ سمجھ رہا ہے کہ زرداری صاحب نے یا بینجی بھٹو صاحب نے تو یہ بھی خط لکھ دیں بات ختم خط نہ لکھنے کی وجہ جو میں نے آپ کو بتائی اس کی طرف بہت کم لوگوں کا دھیان گیا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ جنرل نے بھی یہ فیل کر سکتے ہیں کہ اگر یہ بات اہم اے بلان سفی صاحب اس پر وجہ بھی جانتے ہیں اور آپ سے طریقے بھی پوچھیں گے کہ یہ پیسہ کس طرح سے واپس لیا جا سکتے ہیں ناظرین پروگرام کے ایگری سیگمنٹ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حارون رشید صاحب مشہور کولم نویس ہیں انہوں نے شہباز شریف سے دیسی مرغی کیوں کھائی اور اس کے ساتھ ساتھ اور اہم خبریں بھی بتائیں گے اسلحے کے حوالے سے ملکے سو ازلا میں پچاس ہزار سے زائد پروہیبیٹڈ بور کا اسلحہ کس نے اس کے لائسنسز جاری کیے وقت کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر خط لکھ بھی دیا جائے تو کیا پاکستان کا پیسہ جو کہا جاتا ہے سویس بینکوں میں وہ واپس آ جائے گا ایمر بلال سوفی صاحب عالمی گوانین کے خلاف اگر خط کیا خط لکھا جا سکتا ہے جنرلی تو نہیں لکھا جاتا لیکن نوملی یہاں پہ چونکہ ایشو ہوگا کہ ایک جورس ڈکشن کی انٹرپیٹیشن ورسز دوسری جورس ڈکشن کی انٹرپیٹیشن سپریم کورٹ کے کہنے پہ آپ خط لکھتے ہیں خط جو ہے سٹیٹ کی جانب سے جائے گا اور اگینس ڈا ہیڈ اف دا سٹیٹ ہوگا تو ایک تو ایشو یہ آ جائے گا کیا جب یہ جائے گا خط وہاں پر ان کی سویس حکام کے پاس تو عموما یہ دیکھا گیا ہے کہ سویس حکام یا کوئی بھی وہ کہتے ہیں کہ سٹیٹ کے ہیڈ کو ایمیونٹی ہے جب تک وہ ہیڈ اف سٹیٹ کا ٹینئور ہے اس وقت تک یہ خط وہاں پڑا رہے گا ایک تو اپروچ یہ ہوگی دوسری اپروچ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ یہ سٹیٹ کو اگزائمن کر سکتے ہیں کہ خط کا لکھنا فرم دا سٹیٹ آف پاکستان ان کی ہیڈ کی ایمیونٹی کی ویور تو نہیں کنسٹرو کیا جا رہا یہاں دا شاید یہ بھی ایک وجہ اور الیکٹنس خط نہ لکھنے کی لیکن دونوں صورتوں میں خط اگر جاتا بھی ہے تو اس پر بڑا غور خواص ہوگا اس پر بہت زیادہ انہوں کے لیگل اپینین کو لینے پڑیں گے ان کو اگزائمن کرنا پڑے گا یہ کسنا عرصہ چل سکتا ہے مزید یہ تو کئی سال چل سکتا ہے دس سال پہلی یہ چلتا رہا دس سال مزید چل سکتا ہے حارون رشید صاحب آپ نے ایمر بلال صوفی صاحب کی بات بھی سنی اور اس سے پہلے پروگرام میں سلمان اکرم راجو اور منصور خان صاحب جو سابق اٹرنی جنرل انہیں کہا کہ خط لک بھی دیا جائے تو پیسہ واپس نہیں آئے گا آپ کے کیا رائے ہے اس بارے میں دیکھیں یہ تو معاملے کے ایک پہلو ہے نا اور ٹیکنیکل پہلو ہے اصل سوال یہ ہے کہ انصاف کا تقاضہ کیا ہے قانون بنیادی طور پر اس چیز سے بحث کرتا ہے کہ انصاف کا تقاضہ کیا ہے یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے ان کے پاس یہ آلموسٹ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ ناجائز پیسہ ہے غلط طریقے سے بھیجا گیا ہے تو انصاف کا تقاضہ کیا ہے خط لکھا جانے چاہیے اور سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے بین الاقمامی قوانین جو مرضی کہتے ہوں وہاں بعد میں جو مرضی ہو خط لکھا جانے چاہیے اور یہ سوال اس پورے بڑی تصویر سے جڑا ہوا ہے کہ جو بلینز آف ڈالرز اس ملک سے لوٹ گئے جو سو بلین ڈالرز سے بھی شاید زیادہ ہوں گے اس ملک سے باہر لے جائے گئے ہیں یہ کون کون لے کے گئے ہیں اس ملک سے باہر پانچ سو ملین پاؤنڈ اس کی انویسٹیمنٹ ہے نواز شریف کی لندن کی کمرشل پراپرٹی میں اور ان کی جائدادیں ہیں ان کی تصویریں شپی ہیں ان کی بھی زرداری صاحب کی ہیں اور شہستدانوں کی بھی ہیں کلاسرہ صاحب مقدم بھی ہو چکا ہے ایک انہوں نے خبر دی تھی اور جنرلوں بھی ہو سکتی ہیں اور ایک جنرلسٹ ہیں جرابن کے تیس چالیس کروٹ پر وہاں پڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ہیں دبائی میں ہیں کیا اس ملک کا سارا پیسے لوٹ کے باہر لے جائے جائے گا یا چلیے لوٹا ہوا بھی نہیں ہے بلکل میند مزدوری کا پیسہ ہے تو یہاں جاب کہاں سے کریئٹ ہوں گی سارا سرمایہ ملکہ بلکل حارون رشید صاحب لوگوں کی میند کا پیسہ ہے ہمارے ساتھ رہیے گا حارون رشید صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا احمد بلال صوفی صاحب کیا لوگ یہ امید رکھیں کہ ان کے خون پسینے کی کمائی واپس آ جائے گی جی وہ اس پہ حکومتوں پر شیاسی فورسز پر کیا کنسنسز بیلڈنگ کرتے ہیں ایک کنسنسز یہ ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ اپنا پیسہ چاہے وہ جائز ہے ناجائز ہے ملک کے اندر واپس لائیں بکرز تمام جو پیسہ باہر پڑا وہ سارا ناجائز بھی نہیں ہے جنون پیسہ بھی جنون انویسمنٹس بھی ہو سکتی ہیں اور اس میں انسینٹیوز دیے جائیں اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یا آپ ٹیکس نیٹ میں ان کو لائیں تاکہ وہ جو پیسہ باہر پڑا کمس کمس کی ٹیکس کی وصولی ہو یہ جو پولٹیکل فورسز کا اس کے علاوہ تیسری جو باسکٹ ہے اس میں وہ پیسہ آتا ہے جس کا تعلق کرائم سے کرائم کو ثابت ہونا ضروری ہے بائی دی کوٹ آف دی کنٹری جو وہ ریکویسٹ کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ سویزل لینڈ میں ابھی تک معاملات آگے نہیں بڑھ سکے تھے کہ وہ فائنل ججمنٹ نہیں آ سکی تھی لیکن اگر یہ خط لکھا جاتا ہے سوپریم کورٹی ڈیمانڈ فائنل ججمنٹ جو آرڈر ٹو کلوز دی کیس ہے اس میں تو بڑا صاف لکھا ہوئے گا کوئی کنکلوسیو ایویڈنس وہاں پہ نہیں آیا اس کو ایچلی پریڈیکیٹ اوفینس کہتے ہیں کہ منی لانکھو جو جو اس کا تعلق کسی کرائم سے ہونا چاہتے ہیں کرائم بھی اسٹیبلش ہوگا تو پھر وہ پیدا بھی پیٹریٹ ہوگا تو کرائم کا پیسہ سیونگ کے پیسے اور انکم ٹیکس جس پہ بہت سارا رسنگوش کرنا چاہیے امر بلال صوفی صاحب پروگرام کیوں میں شرکت کے بہت بہت شکریہ اور ناظرین اب ہم حارون رشید صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ انہوں نے شہباز شریف سے دیسی مرغی کیوں کھائی حارون صاحب کیوں کھائی آپ نے دیسی مرغی ہم نے پرویز رشید صاحب کو دعوت دی تھی پروگرام میں آنے کی لیکن مصروفیات کی وجہ سے نہیں آسکے اس سوال کا جواب دینا چاہیں گے آپ دیکھئے مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ دیسی مرغی پر سلائیں گے انہوں نے ملاقات کے لیے مجھے دعوت دی تھی میں وہاں گیا تاخیر سے پہنچا وہ میز پہ کھانا رکھے ہوئے بیٹھے تھے اور انہوں نے شکرگلا بھی کیا کہ میں دیر سے ہوں میں نے کہا جہاز لیٹ ہو گیا ہے اور وہ کھاتے ہوئے مجھے احساس میں نے تو ان کا شکریہ دا کیا تھا اس کا ذکر کیا تھا اب یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ کسی لیڈر نے کسی اخبار نے اس کو کھانا کھلا دیا ہو اور میرے خیال ہے وہ اصل میں غلط تھی ان سے یہ ہوئی کہ پلے سے کھلا دیا اب اس کا انہیں صدمہ لگا ہوا ہے بھائی لندن کا ایک ریسٹورنٹ تھا میرچ مسالہ اس سے ان کے گھر مفت کھانا جاتا تھا پیئے یہ والے ان کے گھر مفت کھانا کلاسرہ صاحب نے سنا ہے بہت کھانے کھائیں کلاسرہ صاحب آپ نے بھی لندن میں بہت دیسی مرگیاں کھائی ہیں نواز شریف شباز شریف سے اس پون پہ بھی بہت اعتراض ہوا ہے کہ جی میاں صاحب کوئی گھر چک کھانا جاتا تھا اب ایک چیز میں سنے کلاسرہ صاحب آپ بھی دیسی مرگیاں کھاتے رہے ہیں نواز شریف شباز شریف سے لندن میں اب اس میں کیونکہ بات بڑا مجھے نہیں پتا اس کو یہ پروگرام میں سیریس صاحب اس کو سبجیکٹ کے طور پر لے لیں بہت سیریس سبجیکٹ ہے ایلیگیشن ایک لگی ہے اتنی بڑی پلٹیکل پارٹی ہے دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے آپوزیشن کی جماعت ہے وہ اگر صاحبیوں پر یہ ایلیگیشن لگا رہی ہے تو یہ سیریس مجھے صاحبیوں پر نہیں ہے یہ ذہن میں رہے کہ صاحبیوں پر نہیں لگائی حارون رشید صاحب اتنے قابل اترام صاحبی ہیں ان صاحبیوں کو بتا رہی ہے جو ان کے خلاف لکھنے کی جورت کر لیتے ہیں بولنے کی جورت کر لیتے ہیں حارون صاحب کیونے خلاف لکھتے بھی ہیں میرے اوپر بھی الزام لگ چکا ہے پروگرام میں کہ آپ حکومت کے پیر رول پر ہیں اور کہنے والے ہمارے دو سینیٹر ہیں ان کے تھے ان کے مشہد اللہ خان صاحب مجھے بھی کہہ چکے ہیں ایک چیز میں اس میں ضرور کہوں گا جس اس کی بات کے میرچ مثالہ ریسٹورانٹ کے لندن میں مجھے یہ یاد ہے ایک سال میں نے بھی ریپورٹنگ کی آپ بھی وہاں پہ ریپورٹنگ وہاں پہ کرتے تھے آپ تو خیر بڑے کیئر فول تھے کہ آپ کھانے نہیں کھاتے تھے اس لئے آپ بچ گئے ہیں اور ہم کیونکہ وہاں پہ جاتے تھے ریپورٹنگ کرنے کے لیے ہمیں ملنا پڑتا تھا پوینٹ آف یو کے لیے یا کوئی خبر کی تلاش میں ہم تو کھانے میں کھاتے رہے ہیں اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ حرون صاحب کا صرف دیسی مرگی کا ایک بل ہوگا تو میرے کھاتے میں تو کئی کھانے نکل آئیں گے کیونکہ ہم جاتے تھے میں اکیلا نہیں جاتا تھا دس بارہ اور بھی صاحب ہی ہوتے تھے اور مجھے یاد ہے جن کا نام لے رہے ہیں محمد ریاض بڑے اچھے بند ہیں اس ہے ویڈیسنٹ لین ان کا وہاں پہ مرچری صاحب یہ مسئلہ کیوں ہے یہ کس وجہ سے اس کی بڑی سیاسی جماعت میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان سے زیادتی ہوئی ہے پرویزرشید صاحب سے حالانکہ بڑے ڈیسنٹ آدمی انہیں کالے کے اپنے کالم میں یہ بات حرون صاحب کے بارے میں نہیں لکھنی چاہئے تھے کہ وہ آئے تھے اور شباز شریف صاحب نے ان کو دیسی مرگی کھلائی تھی یا خدا کا قوف کریں صحافی کو ہر ایک سے ملنا پڑتا ہے آپ کی کٹسی کا تقاضہ ہوتے کوئی ملنے آگئے بات چیت کے لیے آگئے کوئی چاہے پلا دیتا ہے کوئی آپ کو اگر کھانے کا ٹائم ہے کھانا آفر کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے پھر کال کو آپ کالموں میں آپ اپنے جا کے ٹی وی شوز میں آپ تانے دینا شروع کرتے ہیں کہ آپ نے بیٹھ کے مذہبت کھانا کھایا تھا حارون رشید صاحب حارون رشید صاحب آپ دوبارہ دیسی مرگی کھائیں گے شہباز شریف یا میاں نواز شریف صاحب سے نہیں میں نے تو خیر کانوں کو ہاتھ لگایا کہ میں نے ان کی جب تعریف کی تو اس کو بھی انہوں نے غلط معنی میں لیا کہ پہلے تو آپ نے فلاں معاملے میں ان کی تعریف کی تھی یا ان کے ساتھ نرمی بڑھتی تھی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں گے تو یہ بڑی ایک کہ میں اس پہ کسی ماہر نفسیات سے پوچھئے کہ یہ کیا سائیکی ہوتی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کی کوئی غرض ہے یا آپ بڑے کمزور آدمی ہے یا آپ کو خدا نے اقلی نہیں دی میں تو خدا کی پناہ مانگتا ہوں اور مجھے مطلب وہ یہ چیز پہ کمپیل کر رہے ہیں مسلسل کہ میں انہیں چارشیت کروں اور اگر یہ وہ چاہتے ہیں میں نے آج لگ بھی دیا کل شہب جائے گا تو میں یہ ان کا شوق پورا کر دوں گا اور مجھے تو وہ انشاءاللہ تیس چالیس پچھزا ہزار کتاب بگ جائے گی ہو سکتا ہے کہ فروخت کے سارے ریکارڈ ہی ٹوٹ جائیں حارون رشید صاحب بہت بہت شبیہ پروگرام کیوں میں شرکت کا اور حارون رشید صاحب نے ناظرین کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ وہ دوبارہ دیسی مرگی نہیں کھائیں گے بلکہ چیک بھی لکھ کے بھیجیں دیسی مرگی کا جس کا پرویز رشید صاحب نے ایک کالم میں ذکر کیا تھا اور ناظرین ہم نے پرویز رشید صاحب کو پروگرام میں بلایا تھا لیکن وہ اپنی مصروفیات کی ویسے پروگرام میں شرکت نہیں کر سکے یہاں پہ ناظرین ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ملک میں اسلحہ کس طرح سے پھیل رہا ہے ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملک کے سو ازلحہ میں پچاس ہزار سے زائد کلیکشنک آف بندوقوں کے لائسنس کس نے دیئے رعوف کلاسہ صاحب آپ کے پاس کچھ دستاویزات موجود ہیں جو اس میں بتائے گے کہ پچاس ہزار رائفلز کلیکشنک آف بندوقیں اس کے اسلحہ جاری کیے گئے پچھلے تین سال میں یہ ارشد یہ ایک اس کی آپ کہہ سکتے ہیں ریپورٹ ہے جو جہاں پیش ہوئی قومی اسمبلی میں اور وہاں سے میں اپنے سورسز نکال کے لائے کالی پیش ہوئی ہے تو اس میں پوچھا گیا تھا کہ پچھلے یہ تین سالوں میں کتنے ٹوٹل آپ نے پروہپٹیڈ اسلحہ اس میں تھوڑا سا امریکہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے ایک عام اسلحہ ہوتا ہے ایک وہ اسلحہ ہوتا ہے جس کے لئے سٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے کہ آپ ہر ایرے گیرے کو ایشو نہیں کرتے بڑا دینجرس عام اسلحہ ہوتا ہے ہر علاقے میں اپنے ووٹرز کو ابلائز کرنے کے لئے انہوں نے دھڑا دھڑ دیئے پانچ لاکھ کے قریب لیسانس آپ نے نارمل ویپن کے دیئے اب جو ہمارے پاس اب کہہ سکتے ہیں لیٹسٹ فگر آیا ہے جو دو ہزار گیارہ کے انڈ تک آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں پچاس ہزار اپنے بندوقیں کلاشن کوفیں اس کے بعد آپ نے آٹو میٹا کس میں ریفلز ہیں اور جو موسٹ امپورٹنٹ آپ اس کی ریفل ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان آر میں بھی یوز کرتی ہے اور دوسرا بھی ٹیوریسٹ ایلیمنٹس کے ہاتھ وہ چڑھ جاتے ہیں وہ آپ کی ایک کے فارٹی سیمن ہے ایک کے فارٹی سیمن کے لئے بھی وزیراعظم نے لیسن سے جاری کی ہیں انٹیریر منسٹر ایمان ملک صاحب نے جاری کی ہیں اور تصنیم قریشی صاحب تھے یہاں پہ انہوں نے کی ہیں اور دھڑا دھڑکی ہیں ہزاروں کی طلاعہ انہوں نے تعداد میں کی ہیں اور میرا کیال سب سے زیادہ اسلہ کس پروونس میں جاری کیا گیا سب سے زیادہ جو اسلہ یہ میرے سامنے فگر آ رہے ہیں یہ دو صوبے ہیں جن میں سب سے زیادہ اسلہ کیا ہے ایک تو بلوچستان میں گیا ہے سب سے زیادہ اسلہ کیا ہے آپ نے چودہ ہزار سے زیادہ انہوں نے وہاں پہ اسلہ اور ریفلز گنے بلوچستان میں کتنی فگر آپ نے بتائی میں بتا رہا ہوں چودہ ہزار دو سو انسٹھ مطلب یہ ان کے ریفلز آٹومیٹک جو عام آدمی نہیں یوز کرتا عام آدمی والا اسلہ نہیں ہے یہ خطرناک اسلہ میں شامل پنجاب میں کتنا ہے یہ پنجاب میں سترہ ہزار پانچ سو پچانوے اچھا پنجاب میں ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو چیز بتاؤں کہ پنجاب کے توٹل جو پروونسز ہیں جو میرے پاس یہ فگر ہے وہ تھلٹی سکس ہیں ڈسٹکٹ یس اور سترہ ڈسٹکٹ میں آپ نے دیا ہے تیرہ ہزار دو سو تیس آپ نے ویپنز کے لسانس دیا ہے سترہ میں اور باقی سترہ میں چار ہزار اور موسلی جس میں دیا ہیں کے لسانس سے جو فگر ہیں آپ کے سنٹر پنجاب میں دیا گیا ہیں آپ کے سنٹر پنجاب میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں سنٹر اور پلاس جو نارتھ ہمارا پنجاب ہے اس میں انہوں نے جاری کی ہیں تیرہ ہزار دو سو تیس اور اور آپ کے ساؤتھ کے ہیں جو سرائی کی علاقے ہیں وہاں پہ چار ہزار کے آپ نے آپ نے ویپن دیا ہے سندھ میں کتنا ویپن ہے سندھ میں گیارہ ہزار آٹھ سو دیئے گئے ہیں اور سب سے زیادہ جو دیئے گئے ہیں کراچی میں آپ نے دیا ہے پانچ ہزار تین سو اٹھ سٹھ اس کا مطلب آٹومیٹک ویپن ہے ریپیٹنگ بار بار تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس کے بعد نواز شاہ میں آپ نے دیئے ایک ہزار آپ نے اٹھتر دیئے ہیں اس میں گوجرانوالہ میں بڑے انٹرسنگ آپ نے فگر دیا ہے دو ہزار ایک سو ساٹھ لیسنس دیا ہے آٹومیٹک ویپن آپ نے وہاں پہ دیا ہے لہور میں آپ نے سب سے زیادہ دیئے ہیں آپ نے پانچ ہزار دو سو گیارہ دیئے ہیں ان پانچ ہزار میں پچیس ہزار سے زیادہ آٹومیٹک ویپن دیا گیا اوٹ آف ون ہنڈرڈ اس سے آپ دیکھ لیں کہ ہماری کہ ہماری بھی یہ لیسنس دیا کیسے جاتے ہیں کوئی سفارشیں چلتی ہیں دو چیزیں اس میں ایک تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایز ای بریپ کے طور پر آپ کرتے ہیں ایم این ایس کی آپ سفارشات پر یوز کرتے ہیں آپ وزیروں کی سفارشات پر کرتے ہیں پلاس ایک ایک آپ کا فیشن بانگی ہے کہ اگر میرے پاس پسٹول ہے آپ کے پاس ایک لیسنس پسٹول ہے تو جب تک میرے پاس بہت بڑی آٹومیٹک گن نہیں ہوگی تو میں معاشرے میں لوگوں کو ایمپریسی بھی نہیں کر سکتا ہے ایک تو یہ لیکن اس کے معاشرے پر بڑے ملزر اثرات بھی ہیں ہمارے معاشرے میں وائلنس بہت زیادہ ہے ڈی ویپنائزیشن کی ایک طرف ہم کیمپینز چلاتے ہیں دوسری طرف اتنا اسلحہ کا لائسنس دیتے ہیں آگے ملک میں الیکشنز بھی آ رہے ہیں اور جس طرح ہمارے لوگوں کے ٹیمپرز ہوتے ہیں اس سے آپ سمجھتے ہیں ملک میں وائلنس بھی بڑے گی اس لائسنس اسلحے سے اللیگل ویپنز کو تو آپ چھوڑ دیں اصلہ یہ بڑا آپ کا خصورت سوال ہے جس پر پورا ایک پروگرام کی ضرورت ہے لیکن نکتصر میں یہ کہوں گا کہ ہماری حکومت کا یہ پیپلز پارٹی حکومت کے سب سے بڑا گور میں سمجھتا ہوں ایک اس میں کرائم تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اس سے کوئی بڑھ کے کوئی چیز جنہوں نے کی ہے پانچ لاکھ آپ نے آرڈونی اصلہ دے دیا ہے اور پچاس ہزار آپ نے پچاس ہزار ویپنز دے دی ہیں جو آرٹومیٹک ہیں آلریڈی بہت سارے لوگوں کے پاس آپ نے پورے کا پورے معاشرے کو اصلے سے بھر دیا ہے اب آپ کی وہاں پر لا انفورسمنٹ اجنسیز کو پرابلم ہوتے ہیں آپ کی پولیس کو پرابلم ہوتے ہیں ایمن آپ دیکھ لیں چھوٹے موٹے آپ کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں آپ کوئی اکھبار اٹھا کے دیکھ لیں پہلے کیا ہوتا تھا لوگ چلیں ڈنڈو سے لڑ لیتے تھے تھپڑوں سے لڑ لیتے تھے لا انفورسمنٹ بہتر کرتے ہیں معاشی حالات بہتر کرتے ہیں تاکہ کہ لوگ جو ڈاکے مارتے ہیں چوری کرتے ہیں ویپنز جیوز کرتے ہیں وہ نہ کرتے ہیں آپ نے کہا ہم نے یہ کام نہیں کرنا جو اچھے کرنے والے کام ہیں اور میرا خیال وزیراعظم گلانی صاحب کو اس بات پر جواب دائی دینی چاہیے کہ کیسے انہوں نے پانچ لگلہ سن سے انہوں نے جاری ہونے دیئے اور کیسے پچاس ہزار انہوں نے نان پروہپٹیڈ آنٹومیٹر ویپنز آپ نے دیئے اور جتنے بھی پاکستان میں اس اسلے سے قتل ہو رہے ہیں وہ میرا خیال ہے ریاست کو یہ پڑھ رہے ہیں وہ حکومت کے خاتے میں جارہے ہیں اور ان لوگوں کو جارہے ہیں جو مسلسل دھڑا دھڑ قسم کے لسنسے دیتے جارہے ہیں آپ اس کی لسٹ تو اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ نے پورے ملک میں ہاں ایک چیز ہے اس میں میرا خیال نو دس ایسے ہیں یہاں پر ڈسٹک ہیں جہاں پر کوئی یہ نان پروہپٹیڈ ویپن لسنس نہیں دیا گیا اب مجھے نہیں پتا ان لوگوں کے شفارشے نہیں تھی کوئی وزیر کوئی ایمینے جاننے والا نہیں تھا یا وہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں تھے وہ آپ یہ کہتے ہیں تو میں نام آپ کو پڑھ دے پنجاب میں صرف دو آپ کے ڈسٹک ہیں ایک آپ کے چنیوٹ میں کسی نے لسنس نہیں لیا اس آٹومیٹر ویپن کا اور سہیوال میں نہیں لیا یہ پنجاب سیند میں صرف ایک ڈسٹک تھا آپ کا وہاں پہ ٹنڈو محمد خان تھا جس نے نہیں لیا ناظر صاحب آپ نے ایک بہت بڑے لارجر ایشو کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ملک میں وائلنس بڑھتی ہے ہم اس پہ مزید بات بھی کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر شکیل احمد اسفت اسیمبلی کے باہر سے جوائن کر رہے ہیں جہاں پہ بیسویں آئینی ترمیم کا بل پیش کیا گیا شکیل صاحب کیا بحث چل رہی ہے وہاں پہ اور کیا لیندن ہوا ہے بیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے دیکھر حرشہ صاحب بیسویں آئینی ترمیم پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو مذاکرات کے چار سے پانچ دور ہوئے تھے اور تاثر یہ دیا گیا تھا کہ مکمل اتفاقرہ رائے موجود ہے لیکن آج جب یہ بل بیسویں آئینی ترمیم کا بل منظوری کے لیے اس ایوان میں پیش کیا گیا ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد یہ بل منظور ہو جائے گا کیونکہ آج برپور حاضری تھی راکین کی لیکن وزیر قانون نے جب یہ بل پیش کیا تو حضب اختلاف کے قائد جو ہیں چوری نصار انہوں نے پھر اتراز کر دیا یعنی اتفاقرائے کے ساتھ اختلاف رائے موجود ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بل میں اس طریقہ کار کو واضح نہیں کیا گیا کہ اگر کسی صوبے میں اپوزیشن ہے ہی نہیں اپوزیشن لیڈر موجود نہیں ہے تو نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت قصے کی جائے گی اور اس بل کے اندر جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے جس کو اتفاقرائے کے ساتھ یہاں پر پیش کیا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعالی جو ہیں مطلقہ صوبوں کے اور وزیر اعظم جو ہیں اب وہ اتفاقرائے کریں گے نگران سیٹ اپ کے لیے چیف منسٹر کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے اگر اتفاقرائے نہیں ہوگا تو پھر اسمبلی کی تحلیل کے تین دن کے اندر ایک کمیٹی قائم کی جائے گی سپیکر کی جانب سے اور اس کمیٹی میں چار چار عراقین ہوں گے اپوزیشن کے اور چار ہی حکومت کے ہوں گے اٹھ رکنی کمیٹی ہوگی شکیل صاحب اس پہ یہ بتائیں ابھی تک لین دن کیا ہوا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک بار پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے سسپینڈ کر دی گئی ہے کاروائی قومی اسمبلی کی اور چار عراقین ان کے رہنما جو ہیں چوری نصار خرشی شاہ یہ لوگ بیٹھیں اب لین دن کیا ہوتا ہے یہ ابھی تھوڑی دیر پر واضح ہو جائے گا لیکن بل پاس نہیں ہو سکا اور اب ایک بار پھر مذاکرات شروع ہو گئے ہیں اس پارلیمنٹ کے اندر جی شکیل صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے نمائندے شکیل احمد آپ کو بتا رہے تھے کہ بیسویں آئینی ترمیم پہ ایک دفعہ پھر لین دن کے لیے کمیٹی بیٹھ گئی ہے مذاکرات کا سلسلہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک دفعہ پھر جاری ہے روک کلاسا صاحب بیسویں آئینی ترمیم آج کابینہ نے بھی اپروف کی اور شکیل جس بات پہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ کریڈٹ آپ کو اور دنیا نیوز کو جاتا ہے کہ وہ ڈاکومنٹس بھی آپ نے دکھائے تھے ناظرین کو اب اسی بات پہ جس پہ ایک بظاہر کنسنسس نظر آ رہا تھا کہ کیر ٹیکر پرائم منسٹر اور کیر ٹیکر چیف منسٹر بنانے پہ راضی ہو گئے اسی پہ اختلافہ کیوں پڑ گئے یار ارشد ایک تو میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا بلیم کرنا چاہیے میڈیا کو کہ ہم ہر چیز پہ اتنی جلدی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنسے کوئی قیامت آنے والی یار ایک بل پیش ہوا ہے اس پہ کنسنسس ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کے ڈیماؤکریس میں پولٹیکس میں اور کیا چیز ہوتی ہے سیاستدانوں کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے ایک دوسرے کے بات سنتے ہیں اترازات آتے ہیں اترازات سنتے ہیں کلاسہ صاحب اسی پرگرام میں آپ نے بیٹھ کے کہا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاملات تے ہو گئے اور اب یہ وفاقی کابینہ اس کو اپروف کر رہی ہے نہ تائے ہو گئے تھے ابھی بھی تائے ہو گئے تھے بل پیش ہوا ہے اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں ایک پارٹی نہیں بیٹھے جس کو میجالٹی ہو پیپرز پارٹی کے پاس میجالٹی نہیں ہے ان کے پاس بھی وہاں پہ کولیشن پارٹنرز بیٹھے کسی کو کسی لمحے کو اتراز آ سکتے ہیں اب پوزیشن بہت بڑی جماعت ہے اور یہی ڈیمارکوریسی کی بیوٹی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک چیز تائے کیے پھر آپ کو آفٹر تھارٹ آتے ہیں نہیں یار اس میں فلا فلا چیزیں آپ کی ٹھیک نہیں ہے جیسے بلوشتان اسمبلی کی بات آ رہی ہے کہ اگر آپ پوزیشن کی بات کرتے ہیں کہ ان کے کنسنسس بھی شامل ہونا چاہیے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہیں تو وہاں پہ تو کوئی اسمبلی آپ کا وہاں پوزیشن کا ایک ممبر ہے یار محمد رین صاحب ہیں اور جن پر قتل کے کیسے سزا کروئی ہوئی ہے وہاں کا چیپ منسٹر نے اپنی ذاتی ٹرائبل دوشمنی کی وجہ سے اس لئے کہنے کا اس میں جو سب سے امپارٹنٹ پوائنٹ ہے یہ پارلیمنٹ کو ٹائم دینا چاہیے اس کو فوج کی یا کسی سکول کی کلاس مت سمجھیں گے وہاں پہ کوئی چیز پیش ہوئی ہے چودنسار صاحب بات نہیں کر سکتے کوئی اپوزیشن بات نہیں کر سکتی وزیراعظم بات نہیں کر سکتے یہ ایک وہاں پہ ڈیبیٹ ہونے کا ایک فورم ہے وہاں پہ غلطیاں پوائنٹ آٹ ہونے کا فورم ہے وہاں پہ کریکشن کی اپس یہ گنجائش ہے اچھا یہ بل میں اگر یہی غلطیوں سمیت پاس ہو جاتا اپنی غلطی کو چھپا لیتی پارلیمنٹ یا کبینہ چھپاتی یا پوزیشن بتاتی اچھا اب اس میں تو بھی ہم بعد میں کہتے ہیں دیکھیں بڑے جہن لوگ بیٹھے انہیں خیال نہیں آیا اگلی بات اگر حکومت کا اس میں قصور ہے تو اب پوزیشن کا بھی اس میں قصور بنتا ہے کہ یہ چیز انہیں پہلے پوائنٹ اٹھ کرنی چاہیے تھے جب کنسنسس ہوا تھا اور ڈرافٹ ان کا اگریمنٹ ہو گیا تھا اس لیے اگر یہ کہیں پہ کوئی لیپس ہو بھی کیا ہے اس کو یہ مت کہیں کہ جیسے آپ نے لفظ آپ نے یوز کہ مجھے بڑا شدید اعتراض ہے اس پہ اور پاکستانی صاحب ہوں کہ دو الفاظ پر مجھے اب کہہ سکتے ہیں سکت اعتراض آتے ہیں ایک جو آپ نے کہا جی کیا لائن دین ہو رہا ہے ابھی انہوں نے کوئی پیسے پانٹنے وہاں پہ لائن دین ہو رہا ہے ایک اس کے لئے الیکشن پراسس کے لئے ایک اچھی کیر ٹیکر اس کے لئے سیٹ اپ کے لئے آپ پاکستان میں حکومت میں آگے کیا وہ حلوہ نہیں کھائیں گے آپ کو لین دین نہیں کھائیں گے ایک منٹ آخر آپ کے پاور میں کسی نے تو آنا ہے نا کسی نے آپ کے پولیٹیکل انٹریسٹ عوام کے لئے کیوں نہیں کام کرتے ابھی ہم بات کر رہے ہیں عوام کے لئے کام ہو رہے ہیں آپ جو لوگ کہتے ہیں ٹھارون ترمیمز عوام کو کیا ملا اس سے عوام کو کیا او بھئی عوام کے لئے کام ہو رہا ہے اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں کل کو اگر پاکستان میں فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتے ہیں تو عوام کا ہی فائدہ ہے جناب آپ کی طلاق کے لئے عوام ہی کا فائدہ ہے روپ کلاسو صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر حکومت خط لکھ بھی دے تو سویس بینکوں میں جو کہا جاتا ہے پاکستان کے پیسے پڑے وہ فوراں واپس چیو نہیں آ سکتے اور اس میں بھی کافی لمبا عرصہ لگ سکتا ہے یہ قانونی ماہرین کی یہ رائے تھی اور ان قانونی ماہرین کی جو اس کیس کے ساتھ براہ راست منتلک رہے ہیں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ملک میں اسلحہ کس طرح سے پھیل رہا ہے اور اس میں حکومت جس میں وزیر آزم وزیر داخلہ اور سٹیٹ منسٹر شامل ہیں انہوں نے لائسنسز جاری کیے تقریباً پچاس ہزار پروہیویڈڈ بور کے لائسنسز جاری کیے اور بیشنی آئینی ترمیم پہ ایک دفعہ پھر حکومت اور آپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے سلسل جاری ہے اور یہ بل قومی اسیمڈی میں پیش کر دیے گے آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا اجازت دیجے گا اللہ